موسیقی ہمارے بھائیوں اور بہنوں عزیز دوستو سب سے پہلے تو میں ہمارے کرسین کمیونٹی اور عیسائی بھائیوں کو کرسیمس کی دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر قوم کا تہوار اپنے قوم کو اور اپنے ماننے والوں کو پیار و محبت اور انسانیت کا سبق دیتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی پیار و محبت اور انسانیت کی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد اور انسانیت میں اور دنیا میں امن و امان کے قیام کے لئے تھی اور اس کا اند ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا چونکہ بولنے والے بہت زیادہ ہیں اس لئے میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں جو ماحول الحمدللہ عید ملاب کے نام سے بنایا گیا جس میں سارے کمیونیٹی اور سارے دھرم کے لوگوں کو جمع کیا گیا ان کے رہنماؤں کو اور مذہبی گروہوں کو جمع کیا گیا یہ اس وقت میں ضرورت ہے عین اس وقت میں حالات کا تقاضی ہے کہ شروعی سے اب تک اس ملک کی خصوصیت رہی اس ملک کا خاصہ رہا یہاں ہندو مسلم مسئلہ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے پیار و محبت اور محبت و مودت اس ملک کی خصوصیت رہی اس ملک کی پہچان رہی لیکن کچھ لوگوں کو یہ محبتیں یہ پیار و محبت یہ آڑ آ رہی تھی اپنی کامیابی کے لیے اپنی سیاست کے لیے اپنی ترقی کے لیے تو انہوں نے اس کے اندر نفرت کی آگ کو لگانے کا سلسلہ شروع کیا لیکن الحمدللہ ہر دور میں نفرت جس ماہو جس تیزی سے آتی ہے اسی تیزی کے ساتھ محبت کا پیغام دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں الحمدللہ اس وقت میں کرسماس کے عید ملعب کے ذریعے سے ایک جو پیار و محبت کے پیغام دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفید سے مفید تر بنائیں اور اس کے اثرات کو قائم و دائم فرمائیں میرے دوستوں اور بھائیوں یاد رکھو اس وقت میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے اسلام سے پہلے عربوں کے اندر ایک مزاج تھا وہ مزاج کیا تھا ہر آدمی ایک بات بولا کرتا تھا معمولی معمولی باتوں پر جھنگیں ہوتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی جھگڑے ہوتے تھے تو اس وقت میں عربی زبان میں وہ لوگ اسلام آنے سے پہلے پرافیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا امن و شانتی کا پیغام نہیں آیا تھا تو اس وقت میں عرب کی سرزمین پر ایک جملہ بولا جاتا تھا وہ جملہ تھا انصر اخا کا ظالمان او مظلومان دیکھو اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا ساتھ دو کر رہا ہو کہ غلط کام کر رہا ہو یہ بات عرب کے اندر سعودی کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بولی جاتی تھی انصر اخا کا اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے کمیونٹی والے کا ساتھ دو اپنے دھرم والے کا ساتھ دو اپنے ساتھی کا ساتھ دو چاہے وہ کام صحیح کر رہا ہو کہ غلط کر رہا ہو لیکن جب اسلام آیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا اور انسانیت کو دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا تو اس وقت میں ایک دور آیا کہ اسلام پھلا پھولا ایک مرتبہ مسجد کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں نبی نے یہی جملہ کہا انصر اخا کا ظالمان او مظلومہ اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے وہ صحیح ہو کی غلط ہو حضرت صحابہ پریشان ہو گئے چونک گئے کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی صحیح ہے تب بھی ہم ساتھ دے اور اگر غلط ہے تب بھی ہم ساتھ دے یہ تو اسلام نہیں سکاتا یہ تو انسانیت نہیں سکاتی یہ تو کوئی دھرم نہیں سکاتا یہ تو کوئی مذہب نہیں سکاتا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اپنا بھائی صحیح کر رہا ہے تو اس کو ساتھ دو اگر اپنا بھائی غلط کر رہا ہے تو غلط کام سے روکو یہ بھی ایک صحیح کام ہے یہ بھی اس کا ساتھ دینا ہے اگر اپنا بھائی اگر اپنا ساتھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا روکنا یا اس کو ساتھ دینا ہے اور غلطی پر ساتھ دینا یا اس کا ساتھ نہ دینا ہے اس لئے جو ہے میرے بھائیو اس وقت میں یہی ایک میسیج کرسمس کے اس مبارک و مسعود موقع پر ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا ہمارا ملک ترقی کے راہوں پر ہے مجھے یاد آتا ہے کہ سترہ نومبر کا دن تھا انیس سو چھیالیس تھا دہلی کے سرزمین پر جامعہ ملیا کا سلور جبلی منایا جا رہا تھا اس وقت میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسین خان موجود تھے انہوں نے اپنے خدبے کے اندر فرمایا تھا اپنی سپیچ میں فرمایا تھا کہ دیکھیں مجھے ہندوستان کی ترقی پر ہسی آ رہی ہے کہ ایک طرف ایک ایسا چمن ہے ایسا چمن ہے جس کے اندر آگ دہکائی گئی ہے اور ہم پاگل ہیں کہ اس کی کٹوائی اور اس کے اندر خوبصورت پھل اور پھول لگوانے میں مصروف ہیں اگر عقل ہوتی ہمیں تو پھل اور پھول بعد میں لگواتے پہلے اس چمن میں لگی آگ کو بجھاتے میرے بھائیوں اگر ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے یہ ملک آگے بڑھا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں انہیں مذہبی رہنماؤں سے آگے بڑھا ہے ہمیشہ سیاسی لوگوں سے ملک آگے نہیں بڑھا مذہبی رہنماؤں سے آگے بڑھا مذہبی رہنماؤں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو انہوں نے پیار و محبت کا پیغام دیا ایک کام ایک ایک بول سے جوڑ کی بات کی کبھی توڑ کی بات نہیں کی ایک بہت بڑے صوفی صندھ تھے ایک بزرگ تھے قاضی صنع اللہ پانی بطی ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا بہت اچھی بنتی تھی تو وہ اپنے بزرگ کو خینچی لے کر توفے میں آیا کہا کہ یہ ہمارے علاقے کی بہت خیمتی اور اچھی خینچی ہے تو بزرگ نے فرمایا قاضی صنع اللہ صاحب نے فرمایا کہ ارے بھئی ہمارا کیا کام ہے خینچی کا یہ تو کاٹنے والوں کا کام ہے ہمیں تو ایک سوئی دے دیتے ہم تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ہم تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کاٹنے والا ہمارا کام نہیں ہے میرے دوستو اس وقت میں ہمارا کام ہے اس وقت میں نفرت کی ایک آنکھ اور نفرت کے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اگر واقعتا ہمیں اس ملک سے محبت ہے اگر واقعتا ہمیں اس ملک سے محبت ہے اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے جائیں اس ملک کی ترقی لوڈوں کے اچھے بننے پر نہیں ہے اس ملک کی ترقی الیکٹرانک سسٹم کے اچھے بننے پر نہیں ہے اس ملک کی ترقی ملک کی ترقی جو ہے آپس میں ہندی و مسلمسی ایسائی کے شیر و شکر بن کر رہنے میں ہیں یقیناً کچھ لوگ ہیں جس کی تعداد بہت تھوڑی ہے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں اس پیار و محبت والی گنگا جمنی تہذیب میں سراخ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھیں آگے بڑھیں اس ملک کو بچائے اس ملک کی کشتی کو بچائے ایک مثال جو ہمیشہ اس جیسی مجلس میں میں سنایا کرتا ہوں وہ ایک مثال ایک منٹ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے واسطے کہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں تو پوری قوم پاگل نہیں ہوتی پوری قوم بے وقوف نہیں ہوتی پوری قوم جاہل نہیں ہوتی پوری قوم کے عقل مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلطی کرنے والے کا دامن پکڑے اس کی آنکھ سے آنکھ ملائے اور اس کو غلطی کرنے سے روکے اگر نہیں روکیں گے تو وہ تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا ہم سب کو لے ڈوبے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ کچھ لوگ ہمارے نبی نے ایک مثال سے سمجھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں سمندر میں سوار کر رہے ہیں کشتی کا سفر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کشتی دو منزل پر ہے نیچے کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اوپر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اپر کلاس ہے لور کلاس ہے دو کلاسوں میں لوگ سفر کر رہے ہیں کہ اچانک جو ہے نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو نیچے والے پانی لینے کے لئے اوپر گئے ایک بار گئے دو بار گئے تین بار گئے کشتی چل رہی کشتی حل رہی تو جب پانی لا رہے ہیں تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے اوپر پانی گر رہا ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھئی اب آج سے جو ہے کوئی اوپر نہیں آئے گا تمہارے آنے کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس لئے کوئی نیچے نہیں آئے گا تو نیچے والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ ہمیں نیچے نہیں آنا دینا چاہے اوپر تو ہم نیچے ہی ایک سراخ کر دیں گے ایک جو ہے سراخ کر دیں گے اور وہ سراخ سے ہم پانی نکال لیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر اوپر والے عقل مند ہیں تو انہیں چاہیے تاکہ وہ ہاتھ جھڑ کر کہیں کہ اللہ کے بندوں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تم اوپر آؤ ایک بار نہیں سو بار آؤ لیکن سراخ نہ کرو سراخ نہ کرو نبی نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہی مثال ہے کچھ لوگ ہیں اس پیارو محبت کی کشتی میں چھید کرنا چاہتے ہیں سراخ کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے کہیں مند کر کے سماجت کر کے دیکھو سراخ نہ کرو سراخ نہ کرو اس پیارو محبت کی کشتی کو یوں ہی چلنے دو تاکہ تم بھی منزل کو پہنچو ہم بھی منزل کو پہنچے بس یہی ایک پیغام یہی ایک میسج اس وقت میں اس کرسمس کے ایک عظیم تقریب کے موقع پر ہم دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم سب کی ذمہ داری ہے خاص طور پر خاص طور پر اس ملک کے مذہبی رہنماؤں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا سماج جو ہے مرا نہیں ہے سویا ہوا ہے سویا ہوئے کو جگا سکتے ہیں مرے ہوئے کو کوئی نہیں جگا سکتا سویا ہوئے کو ایک بار نہیں دس بار جگا سکتے ہیں ہم جگائیں گے اپنی قوم کو اور بتائیں گے پیارو محبت اور گنگا جمنی تہذیب اور ہندوستان کے پیار کے ماحول کو سمجھائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور توفیق عمل نصیب فرمائیں تینکیو سر